حضرت مصعب بن سعد اور عمر بن میمون عودی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح استاد بچوں کو سبق رٹاتا ہے وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے اے اللہ میں کنجوسی سے تری پناہ میں آتا ہوں میں بزدلی سے تری پناہ میں آتا ہوں میں تری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ مجھے زلیل ترین عمر میں پہنچایا جائے اور میں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تری پناہ میں آتا ہوں سننے نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکاسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی کنجوسی بری عمر سینے اور دل کے فتنے اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بیاسی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں بزدلی کنجوسی بری عمر سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تری پناہ میں آتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ترہ سی حضرت عمر بن محمون نے کہا کہ مجھے بہت سے اصحاب رسول عزی اللہ ونہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرص کنجوسی بزدلی سینے کے فتنے اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوراسی حضرت حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے جس سے میں فائدہ حاصل کروں آپ نے فرمایا کہہ اے اللہ مجھے میرے کانوں آنکھوں زبان دل اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے محفوظ رکھنا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھے آسی